بیاں ہو کس رباں سے مرتبہ ستی کی اکبر کا بیاں ہو کس رباں سے مرتبہ ستی کی اکبر کا ہے یارِ غار محبوبِ بلا ستی کی اکبر کا نٹایا رائے حق میں گھر کی بار اس محبت سے لٹایا رائے حق میں گھر کی با اس محبت سے لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدی کی افراد بعد الحمد و صلی اللہ انتہائی عزت و تقریب کے لائے جملہ سامین و حاضرین بانی محفل ہمارے جامعہ اسلامباد کے قابل فخر فرزان فاضل محتشاہ خطیب آل سنت حضرت پیرزادہ آفتاب آمد صابری صاحب حضید شرفو اور ہمارے جامعہ کے عظیم فرزان خطیب آل سنت فاضل محتشاہ علامہ راشد محمود جلالی صاحب علامہ شہد حضید جلالی صاحب اور مہترم اجازر حسن صاحب دیگر جتنے بھی آج کی بابرکت روح پر بر بر سالانہ سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا افس میں تشریف فرما ہوئے سب کو ہی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور یہ ہماری سازت مندی ہے خوشی ہے کہ آج کے زندگی کے چند لمحے میں اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خرالی اکیلت پیش کرنے کے لیے صرف ہو رہے ہیں جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا ہے کہ وہ افتر البشر بادلم لیا ہے خلیفہ اول بلافصل ہے امیر المؤمنین ہیں یارِ غارِ رسول ہیں یارِ مزارِ رسول ہیں حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذاتِ گرامی جو سب سے پہلے بالد مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے پہلے مومن ہوئے اور پھر سب سے پہلے مبلغِ اسلام ہوئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا کہ حضور علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین سو ساٹھ فصلتیں ایسی ہیں جس میں ایک فصلت بھی تین سو ساٹھ میں پائی جائے گی اللہ اسے جنت میں کامل جائے گی جب آقا حضور علیہ الصلاة والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت سعید ناسی تھی کہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی آقا حضور تین سو ساٹھ میں مجھ میں بھی کوئی خصلت پائی جاتی ہے تین سو ساٹھ خصلتیں ہیں جس بندہ مومن میں کوئی ایک بھی پائی گی وہ جنتی ہے میرے آقا حضور علیہ الصلاة والسلام سے صدیق اکبر نے عرض کی آقا حضور مجھ میں بھی کوئی پائی جاتی ہے آپ نے فرمایا پیارے ابو بکر رب تعالیٰ نے تیرے اندر تین سو ساٹھ تمام کی تمام خصلتیں جواب اماما دی یہ ہے حضرت سعید ناسی تھی اکبر کی اللہ اترکان ترائے تحقیم ترائے تحقیم ترائے تحقیم ترائے ہیدری تین سو ساٹھ خصلتیں اہل جنت کی تمام کی تمام رب تعالیٰ نے ساتھ صدیق اکبر میں جمع فرما دی جس طرح کے حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں سے روزہ دار کون ہے تم میں سے آج کون ہو مسلمان ہے جس نے کسی مسلمان حضور وآلہ وسلم میں کی بھائی کے جنادے没 شرکت کی حضور علیہ السلام نے پوچھا من آدہ بنکم الیوم مریضا تم میں سے کسی بھی عریض کی بیمار کی بیمار پُرسی کس نے کی قعل ابو بکر آنا حضور علیہ السلام سے بوابکر صدیق ارز کرنے لگے میں نے بیمار کی بیمار پُرسی بھی آت پی ہے حضور علیہ السلام نے پوچھا من آقا آج کے دن وہ کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو آلہ ابو بکر آنا صدیق اکبر نے عرض کیا گیا حضور میرے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے چار خسرت حضور علیہ السلام نے ایک مجلس فاتھ میں پوچھی سی آقا اکرام کے مجمع سے صدیق اکبر ہر خسرت کے جواب میں آنا کہہ کے عرض گستر ہے آقا حضور میں نے یہ کام بھی کیا میں نے یہ کام بھی کیا یہ بھی کیا میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا مجت مانا ممرن اللہ داخل الجنہ یہ ساری خسرتیں ابو بکر میں جمع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو جنت میں داخل کر دیا ہے یہ ہے سیدنا سیلی کے اکبر کا مرتبہ ہوگی ان بزرگوں کا ذکر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے اپنے کردار میں تبدیلی لائیں ہم بھی کسی مسلمان بھائی کے جنادے میں رضا علیہ کے لیے جایا کریں بیمار کی بیمار پرسی کریں ہم جو ہے وہ کسی مسئل کو کھانا کھلائیں سیدنا سیلی کے اکبر دی اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی حضور نے فرمایا ساری خسرتیں ابو بکر میں جمع ہو گئی داخل الجنہ ابو بکر جنت میں داخل ہو گئے یہ نہیں فرمایا داخل ہو گئے یہ نہیں فرمایا یہ انہوں بہاں بیٹھے ہیں داخل آنازی کا سیلہ ہے وہ انہوں نے سیل فرماتے ہیں جو کام یقین نہیں ہے اس کو مہدی کے ساتھ حضور نے تعبیر کر دیا کہ ابو بکر کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ جنت میں جائیں گے حضور علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ ابو بکر جنت میں چلے گئے ہیں اور پھر شاہر ہیمی عدیس نے یہ بھی لکھا کہ حضور نے جو فرمایا جنت میں چلے گئے جنت ہی ہو گئے جنت میں داخل ہو گئے فرمایا صرف جنت میں داخلہ نہیں داخل الجنہ بلا محاسبہ بغیر حسابوں کتاب سے جنت میں داخل ہو گئے اور مشکاشنی کی یہ بھی حدیث پاک اور ایک اور بھی حدیث پاک کے رامی حضرت صدرہ بہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جوڑا رائے خدا میں صدقہ کرے خیرات کرے دو چیزیں جوڑا چیزوں کا رائے خدا میں خرج کرے اسے قیامت کے دن جنت کے دروالے سے بلایا جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جو اہل نماز سے ہے نا نماز سے زیادہ پیار کرتا ہے اسے نماز والے جنتی دروالے کی بلایا جائے گا جو صدقہ خیرات دنیا میں زیادہ کرتا ہے پیار کرتا ہے اسے جنت کا دروالہ ہے جو بابِ صدقات ہے اس دروالے سے بلایا جائے گا جو روزے سے پیار کرتا ہے اسے بابِ ریان سے بلایا جائے گا آقا حضور علیہ السلام نے اس ارشادی گرامی میں فرمایا جو اس عمل سے پیار کرتا ہے اس دروادے سے جو اس عمل سے پیار کرتا ہے اس دروادے سے جب حضور نے فرمان مکمل فرمایا سعیدنا سیدی کے اپر نیرز کی آقا حضور فحالی یدہ آہادم من دلکل اموام کلے ہا جنت کے آٹھ دروادے ہیں ایک دروادے سے اس عبادت کرنے والے خصوصی لوگ اس پہ جائیں گے نماز والے نماز کے دروادے سے صدقے زکاة والے صدقے زکاة کے دروادے سے روزے سے پیار کرنے والے روزے والے دروادے سے آقا حضور آپ پر کوئی ایسا بھی امتی ہے جو جنت کے ہر دروادے سے بلایا جائے ہر دروادے سے بلایا جائے جنت میں جب داخلہ ہو ہر دروادے سے اینا دو مناتی ندا کرے دروغے جنت کہے ادھرا 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 ہر درمالے سے بنایا جائے آقا حضور کو ایسا بھی ہے میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا سیاستہ شریف کی حدیث پاک ہے فرمایا ارجو انتکونا منہم فرمایا اے ابو بکر میں یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت کے ہر درمالے سے جسے بنایا جائے گا وہ ابو بکر ہوگا اسے جنت کے ایک درمالے سے نہیں جنت کے تمام دروازوں سے اعلان ہوگا پیارے صدیق 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 کتنی شان سے داخل کتنی شان سے داخل ہر دروازے سے ہر دروازے سے صدیق اکبر کا نام ہو داخل تو جنت میں ہونا ہے جدر سے بھی کوئی داخل ہو جائے دروازے سے ہو کھڑکی سے ہو جدر سے بھی جنت جنت ہی ہے جنت جیسے کوئی دنیا کوئی چیز بھی ساری دنیا بھی جنت کے ایک سوٹا رکھنے کی جگہ رکھا جائے جتنی جگہ آتی ہے حدیث پاک میں آتا ہے اتنی جگہ کہ بدلے دنیا اب نہیں ہو سکی کتنی اعلیٰ جدرت ہے جنر سے بھی کچھ آئے چلا جائے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا جب پیارے صدیق آئیں گے ماشر کے میدان پھر ایک دروازے سے نہیں ہر دروازے سے اعلان ہوگا دوپ بچ جائے گی دوپ بچ جائے گی یہ یارِ غار آیا ہے یارِ مزار آیا ہے یہ ہے صدیقِ اکبر جن کو اب نے یہ شانتا درمائی ہے جنت کے ہر دروازے سے اعلان کرے گا اے معاشر والوں اے جنت میں داغل ہونے والوں سارے سناف رک جائے ابو بکر آ رہا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا نبیوں نبیوں میں سے کوئی کچھ سے پہلے جنت میں جا نہیں سکتا امتوں میں سے ابو بکر سے بڑھ کر کوئی جب نت میں جا نہیں سکتا سب سے پہلے جائیں گے سب سے عالی شان سے جائیں گے یہ سیدنا سیدنا سیدیقی اکبر کا مرتبہ اور مقام ہے تو سامین محترم جنہوں نے دنیا میں مفاقی حضور سے غلامی کی ہے سرکار دوار و سر سلب پر اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا ہے ان کی یہ شان ہے کہ انہیں قیامت کے دن نوازہ جائے گا وہ تو قیامت کا میدان ہے نا دنیا کی امدر بھی اگر دیکھا جائے تو میں تو بڑی پیاری بات پڑی سیدنا سیدیقی اکبر کا مرتبہ مقام بیان نہیں ہو سکتا جتنا بھی بیان کرے کم ہے رب نے انہیں شان ہی اتنی عطا فرمائی ہے جو امت میں اتقا ہیں جن کی قرآن شان بیان کرے گی قرآن کہتا ہے ابو بکر کی شامل اپنے عہدے راضر کر کے فرمایا ابو بکر جو ہے وہ سب سے زیادہ اتقی پر ہزدار ہے زیادہ پارسا ہے سیدنا سیدیقی اکبر رضی اللہ اتار رب تعالی نے بہت زیادہ مرتبہ اور مقام اتا فرمایا بھی مرتبہ اور تنیل سے تو بیان کیا جاتا ہے ایک دوست تو کہتے ہیں باقی کا مرتبہ بیان کرنے سے بیان ہو بھی جائے ابو بکر کا بیان کرنے سے نہیں دکھانے سے ہو اور دیکھنا چاہتا ہے تو آدمی روزہ رسول پر چلا جائے آدمی روزہ رسول پر چلا جائے تو پتا چلا جائے کہ جو روزہ مصطفیٰ ہے وہی روزہ اسے جیدیقی اکبر بھی ہے میں دیکھ کہ شان بیان نہیں کی جا سکتی سکھائی پڑھائی نہیں جا سکتی ابو بکر کی شان تو آج دکھائی کی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے آقا حضور علیہ السلام نے اتنا کرم کیا کہ سکتی کی اکبر نے کہا تھا جب میں خوت ہو جاؤ میری چار پئی اٹھا کے لے جانا حضور علیہ السلام کے روزہ پاک دروازے پر اگر اندر سے آدھ آ جائے کہ ابو بکر کو اندر داخل کرو پھر داخل کرنا ورنہ مجھے جنت الوقی میں داخل کرنا وہاں پہ دقن کرنا تفسیر کبیر کے اندر آتا امام راضی نکھتے ہیں اس روایت کو جب صحابہ اکرام ابو بکر صدی کو اٹھا کے لے گئے دروازہ روزہ رسول انور پر آقا حضور حضور یہ ابو بکر ہے آپ کے غلام آئے ہیں یارے غار آئے ہیں صحابہ اکرام نے رز کی تبقیدہ طور پہ آقا رویت پیزن حلباء قبر فتح تروادہ خود خود کھل گیا روزہ پاک کا اندر سے آباد آئی پیارے کو پیارے کے پاس داخل کر سارے تحقیم سارے رسال سارے تحقیم سارے خیدری سارے غصیہ حدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے مناطق آپ کے کمالات جنب تعالیٰ نے اطاع فرمائے اولئیک الَّذِينَ اَنَا مَلَّا عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّين وَالصِّدِّقِين وَالشُعَدَاء وَالصَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ نے انام یافتہ لوگ ان کے چار گروہ بیان فرمائے اور ان میں سب سے اعلیٰ گروہ نبیوں کا ہے مِنَ النَّبِيِّين دوسرا گروہ صدیقین کا ہے اور تیسرا سہدہ کا چوتھا صالحین کا تو حضرت سیدنا صدیقی اکبر دی اللہ تعالی نے جماعت سیدیکین میں بھی صدیقیت قبرہ پہ پیز ہے اللہ تعالی نے مرتبہ اور مقام بڑا بلند اطاق فرمایا ہے چونکہ وقت کے دامن میں انجائش نہیں ہے ابھی حضرت پیرزاد اختاب صدیق